بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خوضہ یاسین یہ دیکھیں بارش کا موسم ماشاء اللہ زبردست ہے اور دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور یاسین صاحب انجوائے گاہ رہے ہیں یہ دیکھیں بارش میں اور یہ بابل دیکھیں کچھ زبردست یہ بارش دیکھیں کچھ زبردست اور یہ دیکھیں کیا کر رہے یاسین صاحب بارش کا انجوائے تو یاسین صاحب بہت زیادہ کرتے ہیں اس موسم میں دل کرتا ہے سائی چیزیں کھائیں مزیدار چیزیں کھائیں یہ دیکھیں ہم کتنا کرسپی ہے اور کتنا مزیدار ہے ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک رہے گا اور دیکھے گا کہ ہم کیسے اس کو تیار کرتے ہیں یہ نان دیکھیں کتے زبادہ سے اور یہ پکوڑے بھی بنائے ہیں نان دیکھیں کتے کرسپی ہے ساتھ رائیتہ ساتھ کیچپ جس نے کیچپ کے ساتھ کھانا ہے وہ کیچپ کے ساتھ کھائے یہ کس طرح بنائے جاتے ہیں میں آپ سے شیئے کروں گی یہ تقریباً ڈیڑ پاو پیسن ہوگا تو اس میں ہم نے یہ دیکھیں نعمل دڑا مرچ گرم مسالہ اجوین تھوڑی سی لی ہے پی سیوی مرچ لی ہے انار دانا لیا سکر دانیا لیا ہے اس کو ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور یہ پانی بھی تھوڑا سا میں نے ساتھ رکھا ہے اور یہ پیاس لی ہے پیاس ٹا لیں گے ہم اس میں اور کمڑ میں بتائیے گا کہ آپ نے اپنے سکول کے زمانے میں بیسن والے نان کون کون کھتا تھا یہ دانیا لیا ہے اور یہ آلو ہے یہ دیکھیں آلو میں نے یہ اس شیپ میں کٹنے ہیں یہ پالک تھوڑی سی ہے تھوڑی سی بس پالک بھی ایڈ کریں گے چلے اب یہ پانی ایڈ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوگی ہم پانی ایڈ کر کے پھر مکس کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو جی یہ دیکھیں ہم نے امیزے کو مکس کر لیا بیسن کے بھی اتنے سارا کچھ ڈال کے تو اب ہم سب سے پہلے نان بنائیں گے بزار سے ہم نے نان ہوئے ہیں تو اس کے پر یہ بیسن کا امیزہ لگائیں گے یہ میں نے آئیڈ رکھا ہو ہے اور بس یہ امیزہ میں اوپر لگاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سکول دون میں جب ہم جاتے تھے کالیج دون میں نا تو ہم لوگ یہ کھاتے ہوتے تھے مجھے بہت مزاتا تھا ہم بہت انجوائے کر کے یہ چیزیں کھاتے ہوتے تھے تو میں نے کہا چلیں آج آپ سے بھی موسم بھی اتنا مزے کا ہے اور انجوائے والا موسم تھا یہ دیکھیں اس کو ایسے سارا لگا کے ہر طرف یہ آلو ہو گئے رہا یہ پیاز ہے یہ رکھیں اور کمنٹ میں بتائیے گا کیسے نان بنا کے کون کون کھاتا ہے اور یہ کس کس کا پسند ہے ہمارے بچوں کو تو ماشاءاللہ سے یہ بہت پسند ہے لیکن میں بزار سے نہیں پھر ان کو مگوا کے دیتی ہوں میں خود ہی بچوں کو بنا کے دے دیتی ہوں یہ دیکھیں اور ادھر یہ آل گرم ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ایسے الٹا ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبردست موسم اور اس موسم کے ساتھ ہمارے گھر میں کچھویں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں زبردست کیا کرسپی بنا ہے دیکھنے میں کتنا زبردست کیا زبردست ہے ہر چیز کیا واضح ہے کھانے میں کتنا مزہ آئے گا بیسن والا نان یہ جو بیسن کا میزہ میں تیار کیا تھا اسی کے پکوڑے بنا رہے ہیں ساتھ پکوڑے بھی مزہ آتا ہے بارش کے موسم میں پکوڑے نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا جی جی امیزہ جو بچا ہے نان تو کر لی ہے اس کے ہی پکوڑے بھی بنایا جا رہے ہیں کیا کیا کرسپی پکوڑے اس موسم میں لگتے ہیں بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں پکوڑے اوٹ کرسپی اب اس کو میں ایسے ہلا کے نا یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ دیکھیں پکوڑوں کا کلر آ رہا ہے بورڈن برون کلر آئے گا تو پکوڑے پھر ہم ہمارے تیار ہو جائیں گے یہ آئیل زیادہ گرم تو نہیں نہ رکھتے اتنا ہاں جی نہیں نہیں اس کو نارمل ہی رکھتے ہیں بس اندر سے بھی پکے دیکھیں پکوڑوں کا کلر کتنا زبردست آیا ہے پکوڑے ہو گئے تیار اس کو پلیٹمنٹ آتے بیشمنٹ آتے ہیں واہ جی واہ کتنے زبردست کھڑکڑے ہیں کیسے نے کرسپی بنیا زبردست آج تو مزہ ہی آ جائے گا جی یہ دیکھیں نان اور یہ پکوڑے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پکوڑے اور نان کیسے لگیں ہمارے اور ویڈیو کو اند تک واچ کیا کریں فیملی میمبرز کے ایک ساتھ شیئر کریں لائک کمنٹ کیا کریں سلام علیکم بیٹس یہ کیا زبردست کام کر دی ہے یہ موسم ہو اور ایسے چیزیں بہت ہی زبردست بچپن میں جو نان سکول جایا کرتے تھے تو رستے میں نان ہی لگتا تھا ایک روے کا ایسا بیسن والا نان پورا مکمل ہے اب تو بس آپ تو بہت منگائی ہو گئی ہے تیس روپے چاریس روپے کا نام ہو گئی ہے اس طرح کا وہ بھی وہ زیکان نہیں ہے جو بچپن میں ہوتا تھا لیکن یہ گھر میں بنائی ہے یہ بھی ماشاء اللہ شبور پورے گھر میں ایسی پھیلی ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ ساتھ میں پکوڑے بھی بنا رہی ہے پکوڑے کھائیں گے پہلے یہ زیادہ کیچپ کے ساتھ مزیتر لگتے ہیں بہت زبردست ہے انان بھی کھائیں گے کیا زبردست یہ ہے جاللو بغیرہ بیسن اوپر کیسے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پیاز بھی اندر ہے اور بہت زبردست جائکہ نظر آتا ہے جائکے دار جہاں پہ پیاز آتا ہے بہت زبردست لگتا ہے پڑی ایک لے اوپر لگائی ہوئی ہے یہ تو نان پکوڑا ہو گیا نا نان پکوڑا پدینے کی چٹنی بہت زبردست آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے گا بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی